بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تجھے ہے کہ نائنٹین ففٹی ایٹ میں جب ایوب خان نے ٹیک اوور کیا تھا تو ایوب خان کی تقریر آپ پڑھیں تو ایوب خان نے کہا تھا اس ملک میں بددیانتی بہت ہو چکی ہے کرپشن بہت ہو چکی ہے توائفل ملوکی بہت زیادہ ہے اس لیے میں اس کو ملک کو ٹیک اوور کرتا ہوں اور ایوب خان نے بہت سارے ادارے بنائے تھے جن میں اس میں ایک بنائے تھا جیسے ہمارے ہاں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جسٹس کارنیلیس جو تھے اسوں کا چیف جسٹس جو تھے ان کے ذمہیں لگایا تھا کہ آپ بیروکریٹک کرپشن جو اس کی تحقیق کریں تو بیروکریٹک کرپشن کے اوپر کارنیلیس ریپورٹ تین سال کے بعد آئی تھے تو تین سال کی ریپورٹ کے اندر پہلا فکرہ تھا gone are the days when CSPs were honest گزر گئے وہ دن جب CSP ماندار ہوتے تھے انٹی کرپشن جو تھی اس نے تین CSP آفسر جو ICS ہوتے تھے جو انگریز نیپالے انگریز نشاندار قسم کی صورتحال تھی اس کے اندر ان کے اوپرکن پارے چلیں گے آپ اندازہ کریں کہ انیس سو بیس میں جو ڈپٹی کمیشنر تھا اس کی تنخواہ دو ہزار پہ ہوتی تھی اس وقت جب ایک کلرک کی تنخواہ جو تھی وہ دس سو روپے ہوتی تھی تو دو ہزار چودان سو روپے کی گھاڑی آیا کرتی تھی بڑی بڑی واکس وال گھاڑیاں اور دو ہزار اس کی تنخواہ ہوتی تھی اب خود تو تھی وہ ڈپٹی کمیشنر کیا چیز ہوتا ہوگا اس کے باوجود وہ کرپٹ ہو گئے اس کے بعد عیوب خان نے وہ ریپورٹ اپنے پاس سنبھالی رکھی اور ان لوگوں سے فائضہ لینا شروع کر دی یا یا خان آیا تو اس نے اس ریپورٹ کے اندر سے تین سو تین لوگوں کے نام نکالے اور ان کو اپنی مرضی کے خلاف صاحب سے ان کو نکال دیا پھر اس کے بعد بھٹو آیا اس کو اپنی ایک کرپشن کے لیے تھی اپنی ذاتاتی مسائل تھے اس کے اس نے بھٹو نے چودہ سو لوگوں کو نکال دیا جن میں الطاف گوھر کو بھی اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ بھٹو الطاف گوھر کے پاس کیا تھا اور الطاف گوھر نے اسے پوچھا تھا کس لیے آیا تو اس نے کہا میں لائسنس لینے کے ہوں تو اس نے کہا پہلے کتنے لائسنس ہیں اس نے کہا میرے پاس چھبیچ لائسنس ہیں تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ ایک کا اور لیسنس کیا آپ کو ضرورت ہے اور بھی لوگ ہیں جن کو اصل لیسنس چاہیے آپ کو میں ستائیس پر لیسنس نہیں دوں گا اس نے اور بہت سار ایک اور صاحب سے بشارت حصول صاحب ان سے بھٹو نے کہا تھا کہ جو سرکاری ٹریکٹر ہے یہ میری زمینوں پر چلانے کے لیے دو میں واپس کر دوں گا جب میں رکھ لوں گا جو کچھ بھی تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا وہ بھی چلے گئے تھے تو ضرورت نے کچھ لوگوں کو واپس رکھ لیا تھا رکھنے کے کچھ کی تھی کچھ کو رکھ لیا کچھ کو نہیں رکھا کچھ پرائیوٹ ٹریکٹر میں چلے گئے پھر ضرورت کے بعد جب بینظیر اور نواز شیف کا دور آیا ہے تو اس بینظیر اور نواز شیف کے دور کے اندر جو خرابی ہوئی وہ بھٹو کے خرابی تھی بھٹو نے نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر ایک کام کیا تھا کہ اس نے کانسٹیوشنل کرنٹیز ختم کر دی تھی اب کوئی بندہ بھی جو تھا وہ رحم و کرم پہ تھا اس کو کوئی اسے کہتا ہے پروٹیکشن حاصل نہیں تھی آئین کی یا قانون کی پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ دو مختلف گروہ میں تقسیم ہوگئے نواز شیف کا گروہ اور پیبل پارٹی کا گروہ آدھی بیروکریسی ان کی تھی آدھی بیروکریسی ان کی تھی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں جو لوگ مجرم تھے وہ نائنٹین نائنٹی کے اندر سلاوار ہوئے نائنٹین نائنٹی کے اندر جو سلاوار ہوئے وہ نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد جو ہے وہ رہا ہو گئے پھر نائنٹین ٹو کے لرسے کے اندر جو لوگ مجرم کردانے کے اندر وہ نائنٹین سیون کے اندر وہ رہا ہو گئے نائنٹین سیون کے سی نائنٹین نائنٹ تک جو مجرم بنے وہ اس کے بعد مشرف کے دور میں چونچانچان کرتے ہو رہا ہو گئے تو کل اگر جو مریم نواز رہا ہوئی ہے جو اس کو پاسپورٹ ملا ہے یا جو کچھ ہوا ہے یہ اگر مریم نواز کو عمران خان کے زمانے میں ملتا تو یہ ایک روٹین کی بات نہ ہوتی آج ملائے تو یہ روٹین کی بات یعنی پاکستان کا پوری دنیا کے اندر امیج یہ بن چکا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر نظام عدل جو ہے نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا پاکستان کے تمام جتنے بھی ججز ہیں وہ پلیٹسائیس ہو چکے ہوئے ہیں اسی حساب سے وہ فیصلہ کرتے ہیں ان لوگوں کو سرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے جب چاہتے ہیں اتوار کو لگا رکھتے ہیں جب چاہتے ہیں رات کو رات صبح ازازت لکا رکھتے ہیں جب چاہتے ہیں آپ جہاں دیکھیں سب سے بڑی الزام جو لگا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جب ہو رہا تھا اسمبلی ہو رہی تھی تو رات کو سپریم کورٹ لگی تھی لیکن آپ کو شاید جات نہیں کہ اسلامباد آئی کورٹ بھی رات کو لگی تھی اور وہاں کیا سے خاص لگی تھی کہ آرمی چیز جو ہے اس کی extension جو ہے اس کو کئی ختم نہ کر دے رہے تاکہ اس کو روکا جائے وہاں اور ہو رہا تھا تو ہر بندہ جو ہے وہ عدالت کو اپنے مقام کے لئے استعمال کرتا ہے آج کی جو بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نیپ کے جتنے بھی کیسز تھے وہ تقریبا ختم ہو رہے ہیں اور پنڈی کے اندر دو عدالتیں جو بند کرنے پڑیں گے اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے اس ملکی کہ جس ملک میں چپا چپا جو ہے وہ جانتا ہو بچہ بچہ جانتا ہو کہ پاکستان کا پٹواری سے لے کے پریزیڈن تک سب کر رکھتے ہیں جس میں بچہ بچہ جانتا ہو کہ کوئی جگہ ایسے نہیں کہ جہاں اس کو دس روپے دیکھے یا پچاس روپے دیکھے یا پچیس روپے دیکھے اپنا کام نہ کرانے پڑھو یا پچاس لاکھ روپے دیکھے وہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں نیب نہیں کر رہا تو یہ ایک بہت کاریت بات ایک عجیب و غریب قسم کی فضول قسم کی منطق دی جاتی ہے کہ نیب اور ترقی آپس میں نہیں چل سکتے یہ وہ چور کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے ہیلم آفیر پر چھائے ہوئے ہیں یہ وہ لیبرٹی کے اندر بیٹھا ہوا جو برانزز روڈ پر بیٹھا ہوا جو حال روڈ پر بیٹھا ہوا تاجر ہے کہ جو اپنی پوری کی پوری کمائی جو ہے اس میں سے ایک پرسن بھی اس ملک کو ٹیکس نے دیتا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری کی پوری لیبرٹی کتنا ٹیکس دیتی ہو سات لاکھ آٹھ لاکھ اتنی بڑی دکانیں یہ پوری ایک پورا بانززز یہ ایک پان کی دکان والا جو ہے نا وہ رات کو اگر ایک لاکھ روپے بھی لے کے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ تو ریجسٹر نہیں کہتا وہ کہتا ہے میں پچاس ہزار پیا انکم ٹیکس انسپیکٹر کو رشوت دے دوں گا لیکن پچیس ہزار پر ٹیکسیں دوں گا یہ چوروں کی بادشاہت بنی ہوئی ہے دیکھیں پاکستان کے لئے ایک جرنل سینگ دنیا میں جس دنیا میں عدل ہوتا ہے ہمیشہ وہ آدمی جو ہے اپنے ساتھ جب جاتی ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے ظالم کا کہتا ہے دیکھو میں تمہیں عدالت میں دیکھوں گا پاکستان میں کیا کہتا ہے میں تمہیں قیامت کے زندگی یہ ہے پاکستان کی حالت اور یہ پاکستان کا نظام عدل ہے اس نظام عدل کو سب لوگوں نے سباہو پر بات گیا اب تو میں میں دیکھیں میں کل ایک ساتھ پاس بیٹھا ہوں بہت بڑے لیول کے پریس آئی جی لیول کے بیٹھے ہوں وہاں کچھ اور لوگ بھی جب پھر ایک شادی میں تھے وہاں بیتا کم دنیا جہان کے سارے برد جتنی مایوسی اس وقت ہے ان چھے مئنوں میں ہوئی ہے پاکستان میں کبھی ہمیں نہیں میں آج یہ قسم نہیں کھانی چاہیے میں لیکن اللہ کی قسم اٹھاک کر سکتا ہوں کہ اپنے بتیس سالہ دور ایڈمیسٹیشل کے دور اپنی چھے سالہ دنگی میں نے اس چھے مئن سے زیادہ بتری دور نہیں دیکھا جہاں کوئی راستہ نہیں جہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہوا جہاں کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے آپ سوچ سکتے کہ یہاں لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں لیکن نہ نہیں سکتے یہاں لوگ انصاف چاہتے ہیں لیکن نہیں چاہتے چاہرہ آپ روز مزاق پڑھاتے ہو آپ روز اس معاشرے کا اوپر چھوڑ دو مزید عمران خان کو چھوڑو لیکن اس کو اس سکت چھوڑو جب عمران خان حکمران تھا تمہیں اتنی جورت نہیں ہے تم لوگوں کے جیوار کے اندر گھروں کے اندر پچیسر پچیسر لاکھ رپے گئے تمہارے سامانے تیوش لگتے ہیں اور تمہیں کان سے پیٹ کے جو مردی جس ملک کا وزیر داخلہ دھنکیاں دے رہا ہو اور جس ملک کے وزیر داخلہ کو ایک خاتون اٹھکے کہتے ہیں اب تک باہر کیوں ہیں یہ حکمرانوں کے زبانے ہوتی ہیں یہ بدماشوں کی زبانے ہوتی ہیں یہ بدماشوں کے ڈیروں کی زبانے ہوتی ہیں سپیچلس کچھ نہیں کہا جا سکتا نظام عدل جن معاشروں سے ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ پیچھے مایوسی ہی بچتی ہے اگر رہی ہے مقبول جان صاحب قسم اٹھا سکتے ہیں تو امیجن کر لیں کہ سیچویشن کس حد تک بری ہوگی ان کے جذبات جو باہر آرہے ہیں منڈل آرہے ہیں وہ نظر آرہے ہیں ڈیرلی ہوپ کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکے عوام شاید معاملات اپنے ہاتھوں میں خود لے لے تب بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی فور می بڑی سارڈننگ سے سیچویشن لیکن امید ہے اور یہ جہان نہیں سوگلے جہان میں ضرور پوچھیں گے اس میں اسماعیل کاسیم اجازت ہیں آنٹی نیکس ٹائم سٹے ٹیون جی اللہ حافظ موسیقی